بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ میٹرک کے اگزیمز چل رہے ہیں ٹینٹھ کلاس کے اور اس کے فوراں بعد نائنٹھ کلاس کے اگزیمز ہوں گے اور نائنٹھ کلاس کے جیسے اگزیمز حتم ہوں گے اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر سیکنڈیئر کے اگزیمز ہوتے ہیں اور اس کے بعد فسٹر کے اگزیمز ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو کافی دیر پہلے چند ماہ پہلے ہی آپ کو ایک ڈیٹ بتائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ انیس اپرل دوزار چوبیس کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ سیکنڈیئر کے اگزیمز شروع ہو جائیں گے اور جب سیکنڈیئر کے اگزیمز ختم ہوں گے تو اس کے ایک دو دن کے بعد فسٹر کے اگزیمز شروع ہو جائیں گے تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بار اور جیسے یہ سیشن شروع ہوا تھا سیشن کے آغاز میں ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ اس بار پیپرز ایک ماہ پہلے ہوں گے عام روٹین میں مئی میں پیپر ہوتے ہیں سیکنڈیئر کے لیکن اس بار جو ہیں وہ اپرل میں پیپر ہوں گے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے تو آج جو ہے وہ ڈیر شیٹ فائنالائز کر لی گئی ہے فسٹیئر اور سیکنڈیئر دونوں کی تو اس ویڈیو میں میں تفصیل سے آپ کو ڈیر شیٹ دکھاؤں گا فسٹیئر اور سیکنڈیئر کی جو کہ فائنالائزڈ ہے اور بارڈ کے ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کر دی گئی ہے ویڈ پروف آپ کے سامنے آپ کو ڈیر شیٹ دکھاؤں گا اور اس میں جو پیپرز ہیں آپ کے ان کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا ڈیٹ وہی والی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھی انیس اپرل دوزار چوبیس سے سیکنڈیئر کی اگزیم سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن ڈیر شیٹ سے پہلے کچھ اس کے اوپر ضروری ہدایات لکھی ہوئی ہیں جن میں یہ منشن ہے کہ جو انگلیش اردو اسلامیات مطالعہ پاکستان فیزکس کمیسٹری بائیلوجی میتز کمپیوٹر سائنس اور ترجمہ تلکرانو المجید یہ جو پیپرز ہیں یہ دو شفٹوں میں ہوں گے پہلے شفٹ جو ہے یعنی صبح کے وقت ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگی اور دوسری شفٹ جو ہے وہ ڈیر بجے ہوگی جبکہ جمعہ والے دن دوسری شفٹ ڈھائی بجے شروع ہوگی یعنی یہ پیپر کا ٹائمنگ آپ کو میں بتا رہا ہوں اور اس میں منشن ہے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے پہلے پہنچنا ہے اپنے سینٹر میں یعنی ساڑھے آٹھ بجے والی جو شفٹ ہے اس میں آپ نے آٹھ بجے پہنچنا ہے ڈیر بجے والی میں ایک بجے ڈھائی بجے والی شفٹ میں آپ نے دو بجے پہنچنا ہے اس کے بعد کچھ ضروری انسٹرکشنز ہیں اس کو آپ پڑھ لیجئے گا کہ پیپر میں آپ نے کس طرح سے پیر ہون ہے یا آپ پہلے سے جانتے ہیں میٹرک والی ہیں ساری اب ہم آتے ہیں مین پوائنٹ کے اوپر جو ہماری ڈیٹ شیٹ ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں انیس اپریل دوزار چوبیس کو پہلا سائیکالوجی کا پیپر ہے سیکنڈ ڈیر کا اور اس کے بعد بیس اپریل دوزار چوبیس یعنی ہفتے والے دن کیمسٹری کا پیپر ہے جو پری انجینرنگ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا بیس طریق سے پہلا پیپر سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے ہفتے والے دن یہ پیپر بنتا ہے پھر ایک چھٹی کے بعد انگلیش کا پیپر ہوگا بائیس اپریل دوزار چوبیس کو پیر والے دن اس کے بعد تیئیس اپریل دوزار چوبیس کو ہسٹری کا پیپر ہوگا اور انجینرنگ والوں کو آئیس اپریل دوزار چوبیس اور میڈیکل والوں کا اس دن ظاہر سے بات ہے کہ چھٹی ہوگی چوبیس طریق کو یعنی ویڈنس ٹیک اور فیزکس کا پیپر ہوگا انشاءاللہ پچیس طریق کو پنجابی کا پیپر چھبیس طریق کو ترجمت القرآن المجید کا پیپر ستائیس اپریل دوزار چوبیس ہفتے والے دن اکنومکس کا پیپر انتیس اپریل دوزار چوبیس کو کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہوگا پیر والے دن یعنی آئیس ایس والوں کا چھبیس طریق کے بعد انتیس طریق کو پیپر ہوگا جس میں ہفتہ اتوار دو دن کی چھوٹیاں ہیں کمپیوٹر سائنس میں اس کے بعد تیس طریق کو اسلامی سٹڈیز یہ ہیومینٹیز کا گروپ ہے اسلامی لازمی نہیں ہے یہ اور دو مئی دوزار چوبیس کو میت اور بائیلوجی کا پیپر ہوگا دونوں شفٹوں میں اور تین مئی دوزار چوبیس فریڈے کو پاک سٹڈیز کا پیپر ہوگا پاک سٹڈیز جو لازمی ہے کمپلسری اور پھر چار مئی دوزار چوبیس کو سفکس کا پیپر ہوگا چھ مئی دوزار چوبیس کو اردو کا پیپر ہوگا آخری پیپر اردو لازمی کمپلسری کا پیپر ہوگا اس کے بعد ایک ہی دن کے بعد یعنی ساتھ مئی دوزار چوبیس کو فرسٹیئر کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے اور پہلا پیپر سیفکس کا ہے ساتھ مئی دوزار چوبیس آٹھ مئی دوزار چوبیس کو انگلیش لازمی کا پیپر ہے انگلیش کمپلسری دونوں شفٹوں میں اور نو مئی دوزار چوبیس کو اسلامی ایڈوکیشن یعنی اسلامیات کا پیپر ہوگا اسلامیات لازمی دس مئی دوزار چوبیس کو اکنومکس کا گیارہ مئی دوزار چوبیس کو اردو لازمی کا پیپر تیرہ مئی دوزار چوبیس کو کیمسٹری چودہ مئی دوزار چوبیس پنجابی پندرہ مئی فیزکس سولہ مئی سائیکولوجی سترہ مئی ترجمت القرآن المجید اٹھارہ مئی ہسٹری اور بیس مئی میتھمیٹکس اور بائیلوجی اکیس مئی کو اسلامی سٹیڈیز یہ ہی یومینیٹیز گروپ ہے اور پھر لاسٹ جو پیپر ہے بائیس مئی دوزار چوبیس آخری کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہوگا ایسی ایس والوں کا اب اس میں انہوں نے پریکٹیکل کا جو شیڈول ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے کہ پریکٹیکل آپ کے کب ہونے ہیں میں نے آپ کو پریکٹیکل کے بارے میں بتا دیا تھا کہ پریکٹیکل آپ کے چھبیس مئی سے شروع ہو رہے ہیں تو میں آپ کو پھر اس کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز بتا دیتا ہوں جو ڈیر شیٹ کے اوپر منشن ہے پریکٹیکل جو ہے وہ دو شفٹوں میں ہوتا ہے فرسٹ بیج جو ہے وہ سارے آٹھ سے سارے گیارہ اور سیکنڈ جو بیج ہوگا وہ ایک سے لیکے چار بجے کی ٹائمنگ ہے اور فرائیڈے والے دن جو ہے وہ سیکنڈ بیج کی دھائی سے سارے پانچ کے درمیان ٹائمنگ ہوگی فیزیکس کے پریکٹیکل اٹھائیس مئی سے شروع ہو رہے ہیں اور سات جون دوزار چوبیس تک چلیں گے اور کمیسٹری کے اگر ہم بات کریں تو کمیسٹری کے پریکٹیکلز گیارہ جون سے لے کر اٹھائیس جون تک ہوں گے بائیولوجی کے جو پریکٹیکلز ہیں وہ دو جولائی سے لے کر دس جولائی تک سٹیٹس کے پریکٹیکلز گیارہ جون سے لے کر پندرہ جون تک اور کمپیوٹر سائنس کے دو جولائی سے لے کر چھے جولائی کے درمیان ہوں گے اور جو کمپیوٹر سٹڈیز ہے کومرس گروپ کا 27 مئی کو ٹھیک ہے جی تو یہاں پر باقی پریکٹیکلز بھی منشن ہے دوسرے سبجیکٹس کے ان کو بھی نوٹ کر لیجی آپ لوگ اور اس میں آپ کا پریکٹیکل کس دن ہوگا یہ آپ کی رول نمبر سلپ کے اوپر منشن ہوگا وہیں سے آپ کو پتا چلے گا لیکن دن ہی نہیں میں سے کوئی ایک ہوگا اور شفٹ بھی آپ کی آپ کی رول نمبر سلپ کے اوپر ہی منشن ہوگی امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی this is the finalized date sheet of first year and second year 2024 for all the boards of the Punjab Punjab کے تمام boards کی finalized date sheet ہے تو اس کو نوٹ کر لیجیے آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کس پیپر میں کتنی چھوٹیاں ہیں تو اس کے مطابق آپ اپنی تیاری کو جاری رکھیں جس پیپر میں کم چھوٹیاں یا نہیں ہیں اور آپ کی تیاری نہیں ہے اس کی تو اس کی طرح تیاری کر لیں اللہ طلاب سب کا حامی و ناصر ہو اللہ طلاب سب کو اچھے محق سے کامیاب کرے اپنا بہت حال رکھئے گا اللہ حافظ